اسلام علیکم سلام علیکم سبیدھر آپ سب خیالی ایسے ہوں گے اور ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم لوگوں نے کلپلیشن کرنی ہے نمبر مولز کی ہمارا جو لاس لیکچر تھا اس میں لوگوں نے مولز کے بارے میں ڈیٹیل سے دیکھس کیا تھا کہ مول ہوتا کیا ہے اور اب ہم لوگوں نے کچھ نمیرکلز یا اگزیمپلز کیا ہم مولز کو یا نمبر مولز کو کیسے کلپلیشن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو نمبر مولز ہیں جس کے اور بھی کئی نام ہیں جیسا کہ ہم نے سبسٹانس کے بارے میں پڑھا تھا کہ سبسٹانس جو ہیں وہ چال جسم کے ہو سکتے ہیں ایٹم یا ایلیمنٹ ہو سکتا ہے مولیکیول ہو سکتا ہے اعنی کمپاؤن ہو سکتا ہے کوئی بھی آئینک سپیشی ہو سکتی ہے تو ان سب میں جو بھی ان کے ایک جو ان کا اگر ہم ان کے میچس کو گرامز میں رپریزینٹ کریں تو ہم ان کو ان کے مولز بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے نمبر مولز کیلپلیشن کرنے ہیں تو نمبر آف مولز کے لیے جنرل فورمولا ہوتا ہے گیون میس اوپا سبسٹانس گیون میس اوپا سبسٹانس ڈیوائیڈڈ بائی مولر میس اوپا سبسٹانس کو سبسٹانس ڈیوائیڈبریشن کریں کوئی مولر میس اوپا سبسٹانس باتی سوپسٹانس ہے تو پھر ہم لوگ لکھ لیں گے given mass of an element divided by atomic mass ٹھیک ہے اب molar mass کون سا ہو سکتا ہے molar mass تو ہو سکتا ہے اگر element ہے تو element کے case میں ہوگا atomic mass اگر مارے پاس molecule ہے تو molecule کے case میں ہوتا ہے molecular mass اور اگر مارے پاس کوئی آئینی compound ہے تو آئینی compound کے case میں ہم اسے کہتے ہیں فارمولا mass اور اگر ہمارے پاس آئینی compound ہے تو اس کے case میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے آئینی mass ہے ٹھیک ہے اب اگر ہم لوگ یہ number of moles بکار لے ہیں اگر ہمارے پاس کوئی element ہے تو element کے number of moles کو ہمیں ڈوچا نام دے سکتے ہیں gram atoms ٹھیک ہے آپ سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ calculate the number of gram atoms جہاں اگر ہمارے پاس کوئی molecule ہے تو اس کے case میں ہمیں کہا جا سکتا ہے کہ calculate the gram molecules ٹھیک ہے اور اگر ہمارے پاس کوئی آئینی compound ہے تو آئینی compound کے case میں ہمیں کہا جا سکتا ہے calculate the gram formulas of this ionic compound اور اگر ionic mass ہے ionic species ہے کوئی تو اس کے case میں ہمیں کہا جا سکتا ہے calculate the number of gram ions بات سمجھا رہی ہے تو اب number of moles is equal to given mass of a substance divided by molar mass of that substance یہ ہے جنرل فورمولا ٹھیک ہے اس جنرل فورمولا میں اگر ہمارے پاس موجود ہوتا ہے کوئی atom کیا آجاتا ہے ہمارے پاس اگر کوئی atom آجاتا ہے یا الیمنٹ آتا ہے یا ہمارے پاس اگر کوئی molecule آجاتا ہے یا ہمارے پاس کوئی ionic compound آجاتا ہے یا ہمارے پاس کوئی ionic species آجاتی ہے کیا جاتی ہے ہمارے پاس ionic species آجاتی ہے تو ان کے cases میں ہم کیا کہیں گے اگر تو ہمارے پاس substance اندر observations atom ہے تو ہم molar mass پہ کیا لکھیں گے atomic mass اور number of moles کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں gram atoms اور ہمارے پاس molecule ہے تو molecule کے case میں ہم لوگ کہیں گے molar mass کو کہیں گے molecular mass اور ہم لوگ number of moles کو دوسری term میں ہم کہہ سکتے ہیں gram molecules اسی طرح اگر ہمارے پاس اینی compound ہے تو اینی compound کے case میں ہم لوگ کہیں گے formula mass of an ionic compound اور ہم number of moles کی جگہ پہ کیا لکھ سکتے ہیں number of gram formulas ٹھیک ہے اور اگر پاس ionic species ہے تو اس کے case میں ہم molar mass کو کیا لکھ سکتے ہیں ionic mass لکھ سکتے ہیں اور اس کے جو number of moles ہیں اس کو ہم دوسری term میں گے سکتے ہیں gram ions گے سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت سمجھا رہی ہیں تو اس طرح سے اب moles جو ہے اس کو ہم calculate کیسے کر سکتے ہیں فار اگزیمپل میں کچھ اگزیمپل جو یہاں پہ study کروا ہوں گی وہ 10th class کی chemistry سے related بھی ہوں گی اور وہ 9th class کی chemistry سے related بھی کچھ اگزیمپل میں آپ لوگوں کو کروا ہوں گی ٹھیک ہے تو اب ہم example کرتے ہیں ایٹمز کی بھی molecules کی بھی ionic compounds اور فارمولا مسیز کی ionic مسیز کی molecular مسیز کی اور atomic مسیز کی ٹھیک ہے تو اب 9th class کی ایک example ہے chapter number 1 کی اس example میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے number of molecules یا calculate the gram molecules in 40g of H3PO4 یعنی اب ہمیں جو given mass وہ ہے 40g of molecule ہمارے پاس H3PO4 اب اس میں ہم لوگ انہوں نے کہا ہے کہ اس کے calculate کریں gram molecule calculate کریں کیا calculate کرنا ہے اس کا gram molecule یہاں پھر آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے moles calculate کرنے ہیں understand کیونکہ یہ ایک compound ہے تو اب سب سے پہلے given mass ہم لکھیں گے جب ہم سب سے پہلے کیا لکھیں گے given mass given mass اس کا کیا دیا ہوا ہے 40g اور molecular mass ہم اس کا calculate کریں گے کیونکہ molecule کیا ہوتا ہے molecular mass molecular mass H3PO4 molecular mass of H3PO4 H3PO4 جو hydrogen 1 hydrogen 1 total hydrogen 3 1 phosphorus atom 32 1 oxygen 16 total 4 4 اگر ہم add 35 plus 32 plus 64 total مارے پاس بن جاتے ہیں پہ 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 مارے پاس 98 گرام پر مول ڈیو پوائنٹ پوری ہے اور یہ پر مول ہے تو اوپر دا کے اس کی پاور مول کو مول کو ریپریزان کر دیں ایم او ایل سی تو یہ تھا مولیکیو کی اگزیمپل ہم نے لی ہے کہ 40 گرم آف ایسٹری پیو فور ہے یہ نائن کلاس کی کیمیچٹری میں ان کی ایک چیپٹر میں ایک اگزیمپل ہے تو 40 گرم آف ایسٹری مولیکلر میں خیلیت کرنا کیسے کی gotharata ہے تمام First of all ایڈومیٰ کا 10 گاریم کلیاگ پیاراتے ہیں کسی بھی سبسائنس کا مولر میس کا مولیکلر میں اگر مولکلری مز نکالنا ہے پہفر کواری میں سام کرتے ہیں اس پہفر میں جتنے ایٹم ہوتے ہیں تمام اٹھومس کسی کرتے ہیں اور اس کو سم کرنے سے کیا جائے تھے یک گا مولکللر میس کا تیجھیں تو طرز تین짝س نہ مٹھ مٹں اکر ». ایک اکسیجن کا مائنس 16 ہوتا ہے اور 4 ہیں اور فاسفر ہے اور اس کا 31 مائنس ہوتا ہے ٹوٹل نائٹی ایٹھ گیا پھر ہم نے 40 ڈبائیڈ بائی نائٹی ایٹھ کیا تو 0.408 مولز او ایس 3 بیو 4 نیچٹ ایک اور ایک زیمپل لیتے ہیں اس میں ہم لوگ کیلکلیٹ کریں گے نمبر آف گرام ایٹمز کو اس کو کیلکلیٹ کریں گے نمبر آف گرام ایٹمز کو کیلکلیٹ کریں گے اور یہ ایک زیمپل جو ہے یہ بسٹے کے آپ کی کیمسٹی کے چیپٹر میں سے ہے اور اس میں ہم نے کہا ہوا ہے کہ آپ کیلکلیٹ کریں نمبر آف گرام ایٹمز in 0.1 گرام آف سوڈیم اب ہمیں دیا 0.1 گرام آف سوڈیم اور اس کے ہم نے کیلکلیٹ کرنے ہیں گرام ایٹمز گرام ایٹمز جہاں پھر آپ اسے کیا کہا سکتے ہیں کہ ہم نے سوڈیم کے کیلکلیٹ کرنے ہیں مول ٹھیک ہے تو اب گیون میسٹ کتنا ہے اگر ہم لاؤگ گیون میسٹ دیکھیں تو سوڈیم کا گیون میسٹ دیا ہوا ہے 0.1 گرام اور ایک ایٹم ہے گرام ایٹم سے ہمیں بتا لگ رہا ہے کہ یہ ایٹم ہے تو جو ایٹمز ہوتے ہیں ایٹمز کے کیا ہوتے ہیں ایٹمیٹ میسٹ ایٹمیٹ میسٹ ایٹمیٹن کا سیمبل ہوتا ہے نا اور وہ ہوتا ہے 23 گرام پر مول کتنا ہوتا ہے 23 گرام پر مول اب جب ہم نے اس کے گرام ایٹمز کیلکلیٹ کرنے ہیں تو گرام ایٹمز کیلکلیٹ کرنے کا فارمولا اوپر مینشن ہے گیون میس آور اٹومک میس ہم یوز کریں گے سوڈیم کے کیس میں ایلی بانٹی کیس میں تو 0.1 گرام ڈیوائیڈ بائی 23 گرام پر مول تو گرام گرام کے ساتھ کینسل ہو جائے گا 0.1 ڈیوائیڈ بائی 23 اگر ہم کریں گے تو یہ ہوتا ہے 4.3 4.3 ملٹی پلائے بائی 10 ڈی ریس پار مائنس 3 اور پر مول ہے تو اوپر جا کے کیا ہو جائے گا مول ٹھیک ہے بات سمجھاری ہے اسی طرح اسی کے ساتھ ایک دوسری اگزیمپل دی ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے 0.1 کلو گرام آف سیلکون نیکسٹ اگزیمپل میں ہے 0.1 کلو گرام آف سیلکون اب جب بھی ہم یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ مولر میں اس وقت کہتے ہیں جب ہم میسٹس کو لیتے ہیں گرام میں نہ کے کلو گرام میں تو گرام میں دیا ہو ہے تو ہم نے پہلے اس میسٹ کو گرام میں کنورٹ کرنا ہے تو گرام میں کنورٹ کرنے کے لیے ہم اس کو ملٹی پلائے کر دیں گے تھاؤگن کے ساتھ ملٹی پلائے کر دیں گے تھاؤگن کے ساتھ ملٹی پلائے کر دیں گے اور تھاؤگن کے ساتھ ملٹی پلائے کر کے آ جائے گا ہندرڈ گرام اور اس کو صالب آپ نے خود کرنے سیلکون کا آٹومک میس ہوتا ہے 28 گرام اس کو صالب کر کے آپ نے مجھے کومنٹ سیکشن میں اس کا حاصل بتایا ہے انڈرسٹینڈ اور اسی طرح 9 کلاس میں ایک اور اگزیمپل دی ہو یہ ہے اس میں کہا ہے آپ پیس آف کول کول مین کاربن ویئنگ 9 گرام کیلکلیٹی نمبر آف مولز آف کول اندہ گیون میں آپ نے کہا کہ آپ کو جو کول ہے یا کاربن ہے وہ آپ کو دیا ہوا ہے 9 گرام اور اس میں آپ نے ٹوٹل نمبر آف مولز نکالنے ہیں یا گرام ایٹمز نکالنے ہیں کاربن کے تو کاربن کی گرام ایٹمز نکالنے کے لیے ہمیں کیا دیا ہوا ہے 9 گرام آف کول اور ہم نے فائنڈ کیا کرنا ہے ٹو فائنڈ فائنڈ اس کے کرنے ہیں ہم نے نمبر آف مولز پائنڈ کرنے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو گیون میں ایٹمز کتنا دیا ہوا ہے گیون میں ایٹمز ایکوال ٹو 9 گرام اور اس کا اگر کیونکہ یہ ایلیمنٹ ہے تو ایلیمنٹ کی کیس میں آپ کیا لیں گے اٹامیک میس کا کاربن تو کاربن کا اٹامیک میس کتنا ہوتا ہے پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے ٹویل گرام پر مول تو کیلیشن کریں گے جب ہم اس کے مولز نکالیں گے تو مولز نکالنے کے لیے ہم کیا کریں گے گیون میں آف مولر میس کتنا ہے ٹھیک ہے ایلسور اٹامیک میس اب نائن آف ٹویل گیا ہے 0.75 گرام گرام کے ساتھ کی انصر ہوجائے گا پر مول ہے تو اوپر داخل کیا مول ہے اور ایک معانی سے ملس ملس이 لیں جگ comic اور سبص معلوم ملس 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 کی میںًا ملس 걸로 کے ملس فرمول候なんہ کیا گمالس ملس10 ملس Thrones مصر و بالمولار میس sc8 ملس perch مخلول ہے کہ ملس ملس متا لjs وہ شروع میںih سکتا و فارمولا ملس ہو سکتا ہے اس ملس تقریف مال اavior اینک ملس او کرنا ہم لسپم ا brat ail دیو more than 3 اللقاف ملس میں ملس سکتا ہے جو ان کے اٹومک میسٹرز، مولیکلر میکسٹرز، فارمولا میکسٹرز یا آئینک میکسٹرز ہیں ہمیں پرمنٹ، فکشت، دیفنیٹ ہوتے ہیں اور ہم نے میکسٹرز میں لینا ہے اگر کلو گرام میں دیا ہو تو ہم نے کلو گرام کو ملٹیپلائے کرنا ہے تو ہم گرام میں آ دیں گے آپ کو سمجھ آئی ہوگی ہو جو میں نے آپ کو سلیکون دیئی ہے اس میں آپ نے کلویٹ کرنے ہیں نمبر آف ایٹمز کلویٹ کرنے ہیں ہنڈرڈ گرام سلیکون ہے یا ڈیرو پائنٹ ون کلو گرام اگر سلیکون دیا جائے تو یہ آپ نے سال کر کے مجھے اس کا آنسر بتانا ہے تینکیو، ہیو نائس ڈے، اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں